میرے بچوں بچیوں اس دن کے لیے تیاری کرو جب قبروں سے ننگے اٹھائے جائیں گے جب اللہ کی بارگاہ میں پیش لیے جائیں گے جب ماں کہے گی میں نے تمہیں جنا نہیں باپ کہے گا تو میرا کچھ لگتا نہیں بیوی کہے گی تیرا میرا کو رشتہ نہیں خامد کہے گا میں تمہیں پہچانتا نہیں آئی کہیں گے تو میرا کچھ لگتا نہیں دوست کہیں گے ہم تو کبھی دنیا میں ملے نہ تھے لیکلن رئیم من ہم شاہ نوئی یو غنی ہر آدمی اس دن اپنے حال میں گم ہوگا کہ آج ناکامی یہ نہیں ہے کہ تمہیں آئیو کی ڈگری نہیں ملی آج ناکامی یہ ہے کہ جہنم ہے آج کی کامیابی یہ نہیں ہے کہ تمہیں بڑے افسر بن گئے بڑے تاجر بن گئے آج کی کامیابی یہ ہے کہ اللہ تجھ سے راضی ہو کر تجھے جنت دینے والا ہے یہ چھوٹا سا مسئلہ نہیں ہے بہت بڑا مسئلہ ہے ہم آزا سنو سنو آپ کو عجیب ہو ہماری آزادی موت پہ شروع ہوتی ہے ہماری آزادی موت پہ شروع ہوتی ہے ہماری آزادی موت پہ شروع ہوتی ہے جب اللہ راضی ہو کے موت دے تو آج تم آدھو چھوٹی چھوٹی کا کتنا مزہ ہوتا ہے تمہارے ہاں ہفتہ ہی توار چھوٹی ہوتی ہے جمعہ اور اتوار تو جمعہ کا دن کتنا اچھا لگتا ہے تمہیں اتوار کا دن کتنا اچھا لگتا ہے جب میں وہاں ظاہور پڑھتا تھا تو سنٹرم اڈلو سکول میں ہمیں ایک ہی چھوٹی ہوتی تھی تو ہم مقابلہ کرتے آج اتوارہ صبح کون سب سے دیر سے اٹھے گا یہ اہمکانہ مقابلے ہو رہے ہوتے تھے کیوں چھوٹ تھی تو مجھے پڑھائی کا شوق نہیں تھا سکول میں نے کالج میں ذہن اچھا تھا پاس ہوتا گیا شوق تو آ کے لگا جب اللہ نے دین میں تو ہمارے سکول کا جو چپڑھا سی تھا پین اوزوں گھنٹی بچتی تھی تو پیریڈ کا گھنٹا اس کا نام تھا مصری خان اتنا لمبا اس کا کتھ تھا تو آخری گھنٹے پر میرے کان لگے ہوتے تھے پیچر کیا کہتا ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا تھا میں ادھر کان لگائے بیٹھا ہوتا تھا جو ٹنگ ان کی آواز کا بھائی واللہ مجھے نہیں پتہتا تھا کہ آخری پیریڈ میں ٹیچر کیا پڑھا آ رہا ہے میرے کان ادھر لگے ہوتا میں سب سے آخر میں بیٹھا تھا تاکہ کوئی ڈنڈا ڈنڈا بھی پڑھے تو ذرا احتیاس سے ہی پڑھے تو چونکہ پڑھتا تو تھا نہیں آپ کو عجیب سنو میرے جب پیپر قریب آتا تھا قریب سے مراد ہے کہ صبح پیپر ہے قریب سے مراد مہینہ نہیں ہفتہ نہیں دس دن نہیں صبح پیپر ہے صبح اس سے ایک صبح پہلے تھا کوئی ٹنشن نہیں کوئی پریشن نہیں یہ خیال آتا تھا باپ کی زمینیں ہیں تو جو لو نہ بھی پڑھے تو روٹی تو مل جائی تو صبح کیمسٹری کا پیپر ہے تو میں نماز پڑھتا آگے پیچھے کوئی نہیں نماز پڑھ گئے اشار اور کتاب لے کر یوں بیٹھ گیا تھا یا اللہ میں نے کچھ نہیں پڑھا تو کل جو پیپر میں پریشن آنے والا ہے یا اللہ مجھے دکھا دے بسم اللہ اچھا وہ کوئی نکل آیا اب میرا ذہن اچھا تھا مجھے رٹا نہیں لگانا پڑتا تھا حافظہ اچھا تھا تو میں دس پندرہ صفحے ادھر پڑھتا اور دس پندرہ صفحے ادھر پڑھ کے پھر کتاب بن یا اللہ مجھے کچھ نہیں آتا کل جو آنے 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 ہیں وہ انہیں دکھا دے بسم اللہ یہ میں کوئی پندرہ بیس دفعہ یہ کام کرتا تھا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ آپ حیران ہوں کہ میں آٹھویں میں سنٹر موڈلز جیسے سکول میں بغیر پڑے سیکنڈ آیا تو میرے ٹیچر جو تھے وہ خوش ہونے کی بجائے وہ میرا یہاں سے کان پکڑ کے کہن لے گئے وہ تُو پرداتے ہیں نہیں کہ تُو سیکنڈ کیوں میں آگئے میں کہاں استاد جی آپ خوش ہو میں سیکنڈ ہو آپ کے سیکنڈ سے میں سیکنڈ آیا ہوں تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے وہ کہاں خوش تو پر تُو پڑتا تو ہے نہیں تو تجھے تو پاس ہونا مشکل ہے تُو سیکنڈ کیسے آگئے میں نے کہاں بسم اللہ کی بار پاس ہونا فیل ہونے کا کیا مطلب ہے اس دن کیامت کا ست سے خوف ناک مرحلہ جب اللہ کا عرش آئے گا جب اللہ کا عرش آئے گا تو ایک دفعہ ہم سپھر بے ہوش ہو کے گر جائیں گے مرد عورت کبروں سے ننگے اٹھیں گے ننگے سب سے پہلے اللہ عبراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے گا پھر ہمارے نبی کو کپڑے پہنائے گا پھر سارے نبیوں کو کپڑے پہنائے گا پھر ازان دینے والے معزن کو اللہ کپڑے پہنائے گا ان چار کے بعد جس مرد عورت کو چاہے گا پہنائے گا ورنہ سب ننگے کھڑے ہوں گے تو اللہ کا عرش آئے گا اس کی حیبت سے سارے مرد عورت بے ہوش ہو کے پھر گر جائیں گے اس بے ہوشی سے کب اٹھیں گے یہ ٹائم پیریڈ میرے نبی نے نہیں بتایا لیکن میرے نبی نے کہا سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا میں اٹھ کے دیکھوں گا تو موسیٰ علیہ السلام عرش کا پایا پکڑ کے کھڑے ہوں گے تو آپ نے فرمایا مجھے پتہ نہیں چلے گا کہ یہ مجھ سے پہلے ہوش میں آئے یا بے ہوشی نہیں ہوئے اس کے بعد میرا اللہ حساب کا اعلان کرے گا اور میرے بچوں بچیوں میرے بھائیوں بہنوں سب سے خوف نہ کھڑی ہوگی جب اللہ کہے گا تارک جمیل کو پیش کیا جائے جب اللہ کہے گا زینب کو پیش کیا جائے جب اللہ کہے گا عبدالجبار کو پیش کیا جائے جب اللہ کہے گا سلمہ کو پیش کیا جائے یہ وہ وقت ہوگا موت ہوتی تو میں مر جاتا موت ہوتی تو ہر بڑے سے بڑا جنید بغدادی مر جاتا کہ اس کی حیبت کے سامنے بھر شہد زیرو نظر آئے اور یہ ایسے کامتا ہوا آئے گا اللہ کے درازوں کے سامنے ادھر جنت مہ کرائی ادھر جہنم بڑھ کرائی ادھر پل سراد دول رہا ادھر ترازو سامنے ہے جس میں آج سونا چاندی نہیں دولا جائے گا آج عمل دولا جائے گا آج ہم انسانوں کو دولتے ہیں چیزوں پر مال پر تجارتوں پر گاڑیوں پر گھروں پر میرا اللہ دولے گا عمل پر تقوے پر زہود پر توقع پر سخاوت پر عبادت پر اخلاق پر میرا اللہ دولے گا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا آتائیتو خوولتو و انعمتو علیہ میں نے تمہیں کراچی میں جو دیا تھا آج بتاؤ کیا کیا ہے وہ پھر اللہ کہے گا ڈالو ڈالو اچھے برے کو ڈالو سیدھے ہاتھ پر ڈالا جائے گا نیکیوں کو برے ہاتھ پر گناہوں کو ڈالو موسیقی